تیز بارش ہے کئی علاقوں میں کئی کے فٹ پانی جمع ہو گیا تارک روڈ شہرہ فیصل کارساز روڈ میں پانی میں ڈوب گئی سٹیڈیم روڈ نازم آباد نورس نازم آباد میں بھی سڑکیں زیرے آب آ گئیں گلستار جوہر ناغن چرنگی علاقات آباد میں بھی کئی کے فٹ پانی جمع ہو گیا بارش کے باعث کے الیکٹرک کے دو سو اٹھاسی فیڈز ٹرپ کر گیا بارش شروع ہوتے ہی شہر کے متعدد علاقوں میں بچھلی غائب ہے بچھلی فراہمی کا سسٹم مستحکم ہے حفاظت اخطابات کے تحت بچھلی بند کی کہ الیکٹرک حکام کی جانب سے باقف اپنایا گیا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے باعث کئی علاقوں میں کئی کے فٹ پانی جمع ہو گیا تارک روڈ شہرہ فیصل کارساز روڈ پانی میں ڈوب گئی اور سٹیڈیم روڈ ناظیم آباد نورت ناظیم آباد میں بھی سٹکے زریاب آ چکی ہیں گلستان جوہر ناغین چورنگی لیاکت آباد میں بھی کئی کے فٹ پانی جمع ہے کراچی میں ہونے والی مصردھار بارش کے باعث شہر کے بیشتر علاقے ڈوب گئے بختلف علاقوں میں موجود کئی کے فٹ پانی رات گئے تک نہ نکالا جا سکا اب بارش اور سٹکوں کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے ازر زیدی سے ازر اگاہ کیجئے گا جب الکل میں اس وقت ناغن چورنگی پر موجود ہوں اور ناغن چورنگی کی جو سڑکیں ہیں وہ اس وقت طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں کئی کئی فٹ جو ہے یہاں پر پانی جمع ہے جس کی وجہ سے جو مسافر ہیں جو شہری ہیں ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں اپنے کیمرمن دانش سے کہوں کہ وہ آپ کو دکھا سکیں گے یہاں پر کئی کئی فٹ جو ہے پانی جمع ہے شہر کے بیشتر علاقوں کی سڑکیں جو ہے وہ طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جن میں جو ہے تارک روڈ نازم آباد اس کے علاوہ جو ہے شارہ فیصل گلستان جوہور یونیورسٹی روڈ سادر ایم ای جینا روڈ اور شہر کی بیشتر شارہیں جو ہے وہ زیرہاب آ چکی ہیں وہاں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہے شہریوں کی گاڑیاں جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں موٹر سائی کے لئے بند ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور میں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو ہے کمیشنر کراچی کی جانب سے طوفانی بارشوں کے پیشے نظر جو ہے اسکول اور کالیجز جو ہے وہ بند رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے جی اور کراچی میں ہی شہر میں کچھ علاقوں میں مسائل کا سامنا ہے نکاسی آپ کی کوششیں جاری ہیں مرتضی وحب کا کہنا تھا کہ بارش کے باعث شہر کی سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے سڑکوں کی تعمیر کرنے والے ٹھیکے داروں کے خلاف کاروائی ہوگی مجموعی طور پر شہر کی صورتحال کنٹرول میں ہے کئی علاقوں کا خود دورہ کیا ایسا کہنا تھا میر کراچی مرتضی وحب کراچی کے شہر میں کچھ علاقوں میں مسائل کا سامنا ہے نکاسی آپ کی کوششیں جاری ہیں میر کراچی مرتضی وحب نے مزید کہا کہ بارش کے باعث شہر کی سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے اور ٹھیکے داروں کے خلاف کاروائی ہوگی سندھ کے ظاہلی پٹی میں سمندری طوفان کا الٹ جاری محسنہ دھار بارش کا امکان محک میں موسمیات نے ٹروپیکل سائیکلون کا دوسرا الٹ بھی جاری کر دیا ڈیپ ڈپریشن ڈرن آف اور کچھ اور اس سے ملحق علاقوں پر موجود یہ سسٹم مغرب اور جنو مغرب کے جانب بھر رہا ہے یہ سسٹم کراچی کے مشرق اور جنو مشرق سے دو سو پچاس کلومیٹر دور ہے یہ سسٹم کل صبح تک شمال مشرق کی محیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے اور سمندر میں پچاس سے ساٹھ کلومیٹر اور کبھی ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں محک میں موسمیات کے سندھ کے ماہی گیروں کو 31 اگست تک گہرے سمندر میں نا جانے کی ہدایت ملوچستان کے ماہی گیروں کو بھی یکم ستمبر تک گہرے پانی میں نا جانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارشیں برسانے والا سسٹم بدستور فال ہے محک میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 31 اگست تک جاری رہ سکتا ہے فلیش اور اڈبر فلڈنگ کے خدشات بھی موجود ہیں سوہل کیسر کی ریپورٹ بارشیں برسانے والا نظام بدستور اپنے رنگ ڈنگ دکھا رہا ہے جس کے باعث لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہیں موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق پنجاب کے جنوبی اسلام میں بارشوں کی شدت زیادہ ریکارڈ کی جارہی ہیں جس وجہ سے ان علاقوں کے پہاڑی ندی نالوں میں فلیش فلڈنگ کے خدشات بھی موجود ہیں ان علاقوں سے ملحقہ سنت اور بلوچستان کے علاقے بھی بارشوں کی زد میں ہیں لاہور میں بھی مجموعی طور پر بادلوں کا پلڑا بھاری ہیں جو گاہے بگاہے کبھی تیز اور کبھی ہلکی بارش کی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں شہر میں اب تک سب سے زیادہ بائیس میلی میٹر بارش نشتر ٹون میں ریکارڈ کی گئی جبکہ پانی والا تالاب میں اٹھارہ میلی میٹر بارش پرسی موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ اکتیس اگست تک جاری رہ سکتا ہے دہشگردوں کے ساتھ رویت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان کے آئین کماننے والوں سے باتشیت نہ گزیر ہے وزیراعظم شہبہ شریف کا دو ٹوک پیان کہا بلوچستان میں بدامنی پھیلانے والوں کو پوری قوت سے شکاس دی جائے گی پاکستان میں گس بیٹھیوں کا خاتمہ ضروری ہے دہشگردوں کے ناپاک آزائم خاک میں ملانا ہمارا فرض ہے ملک دشمن نہیں چاہتے کہ سی پیک چلے وزیراعظم شہبہ شریف کی ذریع سدارت نیشنل ایکشن کلین کی صوبائی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء وزیر ایلا بلوچستان نارمی چیف جنرل سید آسم و نیر نے شرکت کی اجلاس میں حالیہ دہشتگرد حملوں میں شہد ہونے والوں کے لیے فاتحہ خان کی گئی صوبے میں انصداد دہشتگردی کی کوششیں تیز کرنے کے آزم کا اظہار کیا گیا وزیراعظم اور سپاہ سلار نے اس آزم کا عیادہ کیا دشمن قوتوں کو ہر خیمت پر بلوچستان کے امن اور ترقی کو متاثر کرنے سے روکا جائے گا شہباز شریف نے کہا کہ معصوم لوگوں کا خون بخانے والے کو کسی قسم کی گنجائش نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ ارتالیس میں قومن کے قابل افسران کو بلوچستان میں لائیں گے پاکستان میں گھس بیٹھیوں کا خاتمہ ضروری ہے دہشتگردوں کا خاتمہ ملک میں کچھ حالی کے لیے ضروری ہے دہشتگرد ملک دشمن ہے ان کے ساتھ تو کوئی رائط کا سوال نہیں پیدا ہوتا ان کے عزائم کو ناپاک عزائم پر خاک میں ملانا ہم سب کا ایک ملی ہمارا سیاسی اور دینی فرض ہے صرف اتنی بات ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں ان سے ڈائلوگ کرنا یہ بھی اپنا ایک بلکل وقت کی ضرورت ہے 48 کومن کے جو آفسرز ہیں ان کو ہم یہاں پر لے کے آئیں گے یہ پالیسی کا میں آج اعلان کر رہا ہوں اس کو پر انشاءاللہ ہم فل فور اس کو پر عمل کریں گے اپکس کمیٹی شلاؤس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں انٹریجنس شیئرنگ اور روابط کو مزید مستحکم کیا جائے گا بزدلانہ حملوں کے منصوبہ سازوں اکسانے والوں سہولتکاروں اور مرتقب افراد کو کٹہرے میں لائے جائے گا فورم نے سی ٹی ڈی پولس لیویز اور متعلقہ حکام کی صدادکار بڑھانے پر بھی اتفاق کیا شہباز شریف نے امروچستان میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والوں کے لواحقین میں امدادی رکم کے چیک بھی تقسیم کیے اور انہیں ریاست کی جانب سے مکمل تعاون اور تحفظ کا یقین دلایا